موسیقی چرم در چرم قتل در قتل جاری ہے اپر رات کا دنیا کا کالا کارپار لیکن ہم آپ کو سچ دکھائیں گے کیونکہ کہیں ہوتا ہے ریب تو کہیں ہوتی ہے لور ساریام ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں وہ اپر راتھی بے خوب کھوم رہا ہو اس لئے آپ کو ساوٹھان کرنے کے لئے ہم لے کرائے ہیں اور چرم کی پوری داستان آپ کو دکھائیں گے اپر راتھی کا چہرہ کھومکار جس نے مچا رکھا ہے ہاہا کار آگرہ میں بے خوب اپر راتھیوں کا کہر دیکھنے کو ملا ایک یوک کسی کام سے گھر کے باہر گیا اسی درمیان تین دوستوں نے مل کر ایک یوک کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا اسپتال میں حلاج کی دوران اس کا موت ہو گیا جب اسے گھر پر اس کے شوک کو لیا گیا تو پرچنوں میں دیکھیں کس طریقے سے مچا ہاہا کار بے خوب اپر راتھیوں کا کہر ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کا مار ڈالا دو دن فینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد موت تین دوستوں نے ایک یوک کو پیرہ میں سے پیٹا پیس بول کے ڈنڈے سے کی پیٹ آئی پارہ فروری کے ہوئی تھے مار پی ڈالاز کے دوران یوک نے توڑا تھا ایک طرف اپراد اور اپرادھیوں پر لگام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف اپرادھی ہیں کی مانتے ہی نہیں آپ کی ٹیوز گرین پر دکھ رہے تصبیر یوپی کے آگرہ جلے کی ہے جہاں ایک یوک کو پیٹ پیٹ کر موت کے خاٹ اتار دیا گیا چلیے آپ کو پوری کہانی تپ تیش سے بتاتے ہیں ڈرسل 13 فروری کو تھانس صدر کے دیوری روڈ پر دو یوکوں نے ایک یوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا بدماشوں نے ٹنڈوں سے پیٹ پیٹ کر اسے خائل کر دیا گمبیر حالت میں مرتق پر شان سکسینہ کرنی جی اسپتال میں علاج چل رہا تھا سو مار شاں پریشاند کی موت ہو گئی موت کی خبر سنتے ہیں پر جنوں میں ہاہاکار مت گیا موسیقی پیٹ کرنی ہاں کل لوگوں نے اس کو بیٹھایا کیا مملایا ہے؟ زیادہ اس کو تنگا ملی وہ پھر اٹھائی لینے کیا تھا بابا چکی نے اس کو انی مگل نے بلایا ہے اس کے بعد پون کر گیا چار پاڑا کیا بلایا ہے اس ٹھیکی اس ٹھیک ماری ہے چار اس کا موٹے کہ دیا میں پہنچا ہوں جب تا ہے ایک پبلک نے الڈی مگل کو پکڑ دیا اس کے بعد میں اس نے ابھی تک اس کو انی مگل کو مہین رنگ پکڑ دکھا ہے مارا تک نہیں ہے پوچھا بھی نہیں ہے اور کون کو جگڑا کچھ نہیں ہے میرے طرح سے وہ کچھ نہیں وہ کہہ رہے ہیں پیسے کے ساتھ جیل دیئے لگے کہیں پرسان کے ساتھ موہائل موہائل اب پتا نہیں ستھ کتنے اس کے بعد اس کی تو پوری پی ملی دی پوری پی ملی دی پوری پی ملی دی پوری پی ملی دی جب کرد دی یہ جو ہم کردہ ہے اسیلائے پہ اسیسنان میں نے ہا پہلے کھر بہت جگڑا ہو اس میں لگے نہیں اس کو کون ہی ترہیتا جگڑا کون ہی واردہ سے گا پولیس نے شاک کو پوسٹ مارم کلے پھیج دیا اور مختمہ میں حتیہ کتھاراؤں کو پڑھا دی گئی ہے مامنے میں استانی لوگوں نے ایک آروپی کو موقع سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا وہی موقع سے دوسرا آروپی پرار ہو گیا تھا پولیس کا کہنا ہے دیوری روڈ پر کچھ شیان سکسے نا ایچ ڈی ایپ سی بینک میں اسسٹینڈ مینیجر تھا تیرہ فروری کو مٹھائی لینے کلے وہ گھر سے نکلا تھا اس دوران نگلہ بھوانی سنگھ نیباسی ہنی بھگیل اور ایلو کمار نے پیچ بجار میں ہی اس سے بیواد ہو گیا بھوانی اور ایلو نے شاند کو تڑا کر ٹنڈے سے پوری طریقے سے پیٹا اسے مرا ہوا سمجھ کر دونوں بھاگنے لگے اس دوران اسثانی لوگوں نے ہنی سنگھ کو پکڑ دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اب نیش مبار اب نیش مبار اب نیش مبار اب ایک گرفتاری ہوئی ہے پولیس کے پاس یہ ہنی بھگیل کرام کا لڑکا ہے اسے تھانے و بند کر رکھا ہے بارہ تاریخ سہی یہ بارہ تاریخ کی گھٹنا ہے بابا آٹا چککی کے پاس جو ہے اور اس میں ایک لڑکی نے جو اسے روکا تھا اس کے پاس پیسے تھے کچھ اور سیلی ملی ہوئی تھی اسے ایش ڈی ایف سی بینک میں یہ اسسسٹینٹ سیلز مینیجر تھا اور اس کی پوری سیلی جو ہے ان لوگوں نے چھین لیا اور اسے بہت مارا ہے جان لے بار اتنا حملہ کیا ہے کہ اس کی حالت بہت زیادہ گنبیر ہو گئی یہ یہ اسے پہلے اسے پہلے میڈیکل ایسین میڈیکل پولیج میں لے گئی تھے اس کے بعد جو ہے بہا اس کی استطیق کو گنبیر دیکھتے ہوئے رینوو ہسپیٹل میں اسے ریفر کر دیا تھا بہا جو ہے اسے ڈریکٹ آئی سیو میں بینٹیلیٹر پر لے لیا تھا اور کل چودے تاریخ کو جو ہے تین وچ کے پچاس منٹ پہ اس نے اپنی آخری ساس لی ہے جی اس کا پوش نواتم ہو چکا ہے یہ جو جو جانکاری ملی ہے وہ ہنی بغیل جو ہے لڑتا ہے اور اس کے پتا پتا کا نام ہے دیوان سنگ بغیل دیوان کا جو سننے میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ بیس بغیر ہے دودھ کا کام کرتا ہے دودھ بیچتا ہے دودھ بگا گیا ہے پولیس پر پولیس پہ ایپ آئی آر درج ہو چکی ہے تیرے تاریخ کو درج ہو چکی ہے تین سو ساتھ کا مقدمہ لگایا گیا ہے اور وہ اپنا جو مجھے بتایا گیا ہے پولیس مالوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جگہ جگہ جو دویس دے رہی ہے یہ سب لوگ کھرار ہیں پر تک پرشانت کا شوق اور کے گھر پہنس تے ہیں پر جنوں کا نوروں کا برا حال ہو گیا ہے مرتق کے پیتا روی کا آروپ ہے کہ آروپی دونوں کا کام کرتے ہیں اور ان کا جوا کرانے کا بھی کام ہے انہوں نے ساجشن ان کے بیٹے کی حتیہ کر دی ان کے ساتھ دوسری لوگ بھی تھے پر پولیس نے صرف دو کے نام ریپورٹ لکھے ہیں اس واردات کے پاس ستبال کھڑا ہوتا ہے آروپی اتنی بھی خوب کیسے ہو گئے ہیں پھر اب دیکھنے والی بات ہوگی پولیس آروپیوں پر کیا کچھ کاربائی کرتی ہیں انڈیا نیوز کے لیے آگرہ سے رنگیو باتھی آئے کی ریپورٹ پریاغ راج کی اتھانا شاہ گنج میں ہوم گارڈ پر بڑ سے حملہ کرنے والے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ آروپی خود کو بہت شاعتی سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے انہیں کوئی نہیں پکڑ پائے گا لیکن کہتے ہیں کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور آروپیوں تک پہنچ ہی گئے بتایا جا رہا ہے ایک قیدی کو چھوڑانے کے لیے پھول پروف پلاننگ کی گئی لیکن پولیس نے اس پلاننگ کو فیل کر دیا کیسے یہ ریپورٹ دیکھئے اپرادیوں کے کھیر نہیں ہر اپرادی پر ہوگی کارفائی ہر گناہ گار کو ہوگا چھے راج کی پرچھن گریسے پرار ہونے کی کوشی آروپی اور اس کا ساتھی گرکتہ پریاغ راج شاہ گنج تھانا شتر کے علاقے میں بٹ سے ہوم گارڈ کے اوپر حملہ کرنے والی دو لوگوں کو پھلست حراسط میں لے لیا پریاغ راج کے سس پی آجے کمار نے بتایا کہ والیس کو سوچنا ملی کہ ایک کشور عبیچاری راج کی پرچھن گریسے علاج کے لیے آیا تھا اس کو ایک اپرادی ہوم گارڈ کو کھائل کر چھوڑا لے گیا اس سوچنا پر ایس پی سٹی اور سیو سٹی اور کئی دھانوں کی فورس وہاں پہنچی تورن کاروائی کرتے ہوئے بھاگنے کے آروپی دونوں کو پھلست نے حراسط میں لے لیا پوشتاش میں پتا چلا یہ پہلے سی پری بلانڈ اور ساجیش کے تحت کیا کیا اس میں رات کی سنپرکشن گریہ کرمچاری بھی شامل ہے اس کو دیکھتے ہوئے کاروائی کی گئی سنیل پال تمنچہ لائیا تھا اور حالانکہ تمنچہ چلا نہیں تو تمنچے کی بڑھ سے ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا اور ہوم گارڈ کو ماملی چوٹ آئی تھی الہاج کے لئے اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا پوشتاش میں بال سامنے آئے کی سنیل پال کشامبی جلے کا رہنے والا ہے ستیمیادو پرتاب گڑھ کا رہنے والا ہے مردر کیس میں یہاں آیا تھا سنیل پال کے اوپر آٹھ سے زیادہ کیس درج ہے یہ مول روپتے کوشامبی جلے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے یہ پورا پرکرن تھانا شاہ گنج زلہ پریاغ راج کا ہے اس میں پولیس کو سوچنا ملی تھی کی ایک کشور اپچاری جو راجکی سمپریکشن گریہ سے الاج کے لئے آیا ہوا تھا اس کو ایک اپرادھی نے ہمگارڈ کو گھائل کر کے اس کو چھوڑا لے گیا ہے اس سوچنا پہ تتکال سپی سیٹی سیو سیٹی اور سبھی تھانوں کی فورس وہاں پہ پہ پہنچی تھی توریت کاریوائی کرتے ہوئے جو جس کے بھاگنے کی بات کی جا رہی تھی اور جس کے دورہ بھاگانے کی بات کی جا رہی تھی ان دونوں کو ہراست میں لے لیا گیا ہے ان سے پوچھتاچ میں بات سامنے آئی ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ساجس کے تحت جس میں راجکی سمپریکشن گریہ کے کیرٹیکر اور کرمچاری بھی انوالبڈ ہیں پوری یوجنا کے تحت یہ کاریوائی کی گئی ہے سنیل پال کے دورہ تمنچہ لائے گیا تھا حالانکہ تمنچہ چلتا نہیں ہے ایسی بات چھان بین میں آئی ہے تمنچے کی بڑ سے ہومگارڈ کو اس پر پرہار کیا گیا ایدیف ہومگارڈ کو معمولی چوٹے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ ان کو ہراست میں لے کے پوچھتاچ کر رہے ہیں تونیل پال پارہ فروری کو یہاں سے رہا ہوا اس کے بعد پورے پلاننگ کے تحت راجکی سنکچن کے کرمچاریوں کی ملے بھگت سے لوکیشن لیتے ہوئے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کو پولیس نے ناکام کر دیا اس گرہبتاری سے ایک بات ساف ہے اپراتی کتنا بھی شاتیر کیوں وہ کانون کے ہاتھ ہو نہیں پسکتا انڈیا نیوز کے لیے پریاغ راہ سے سندیب تیواری کی ریپورٹ ایٹا کی تصفیر ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پولیس نے شاتیر باتماشوں کو گرہبتار کیا ہے یہ باتماش خود کو بہت شاتیر سمجھتے تھے الگ الگ چلوں میں جا کر چوری اور لوٹ چیسی واردات کو انجام دیتی تھے پھر سوچتے تھے پولیس سے بچنا ہے تو دوسرے چلوں میں لے جا کر سامان کو بیچ دیتی تھے لیکن کہتے ہیں کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں ان اپراتیوں تک پہنچ کے دیکھیں کس طریقے سے لوٹ کی گئی سامان کو پولیس نے برامت کیا ہے اپراتیوں کی آئی شامت چار شاتیر اپراتی گرہبتار لوٹ چوری میں شامل تھے آروپی پولیس نے کیا خلاصت سات بائی دو اسکوٹی پندرہ موبائل پرامت عوید اصلہ اور کارتوز بھی لے اپراتی کتنا بھی شاتیر چون ہو وہ کانون کے ہاتھوں نہیں بس سکتا ہے آپ کے ٹی بے سکرین پر دیکھ رہے تصبیر یوپی کے ایٹا چلے کی ایٹا کی پلوا اور مار ہرا پولیس اور کرائیم برانچ کے انٹیلیجنس بتایا کی انہوں نے یہ موٹر سائیکل سکوٹی اور موبائل ایٹا اور آس پاس کے جلوں سے چوری کی ہے بدماش چوری کے سامان کو بیچنے کے فراک میں تھی تب ہی پولیس کو آروپیوں کے بارے میں جانکاری ملتی پولیس نے آروپیوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا اور ان شاتیر آروپیوں کو دھرد پوچھا بتایا جا رہا ہے کہ گھرپتار آروپی گیروہ بنا کر باردات کو انجام دیا کرتے تھے گینگ کا سرگنا ویبیک ارف لالو بتایا جا رہا ہے چاروں آروپی پلوا تھانا شتر کے آس پاس کے گاؤں کے ہی بتایا جا رہے ہیں اور اور آپس میں دوست تھے ایٹا کی علامان ان آروپیوں نے کازگن گازیباد ہاتھرس علیگردیسے جلوں میں چوری اور لود کی باردات کو انجام دیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آروپی اپنی شوق پورا کرنے کے لیے چوری اور لود جیسی باردات کو انجام دیا کرتے تھے اور دوسروں کی کڑی محنت سے کمائی کی گئی گاڑی کمائی پر ہاں ساپ کر دیا کرتے تھے کپتان صاحب آج ایک خلاسہ کیا گیا ایٹا پولیس کی طرف سے کیا ہے پورا ماملہ اور اس میں کیا پرامل کی ہوئے جنپد ایٹا کی کرائیم برانچ کی انٹیلیجنس ونگ وہا خانہ پلوا وہا مرارا پولیس نے سنگیت روپ سے کاروائی کرتے ہوئے چار ساتھر ابھیوتوں کی گرفتاری کرنے میں سختتہ پرات کی ہے ان کے گفجے سے اوید اسلحہ وہا چوری کے لوٹ کے موٹر سائیکلیں وہا ان سامان تتھا موبائل فون برامد ہوئے لیکن ہی ہے کہ بیگت تین ماہ سے بغیر کسی اپرادی پورا اپرادی کی تحاس پہ ان کے دوارہ گروہ بنا کر پورے میں بیشیش روپ سے اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا رہا ہے پولیس کے لیے اتینت چنوٹی بھرا کارے تھا اور پولیس نے اتینت گہرائی سے چھانبید کرتے ہوئے آٹھ لوٹ کی گھٹناوں کو انہابرن کیا ہے ان کے دوارہ جنپت ایٹا ہاتھرس گاسگن علیگر تتھا گازیاباد میں اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے یہ سب چوری کی بائکوں کو کہا ٹھیکانے لائے یہ بولے بالے گرامیڑ جو ہوتے ہیں ان کو چکی ان کے ڈگگی وغیرہ میں مل جائے کرتے تھی ان کو یہ مجھت قیمت پر بیچنے کا کام کرتے ان کے پاس سے کیا برامت ہوئے سب ان کے پاس اوید اسلاحہ لوٹی اور چوری گئی موٹر سائیکلیں تتھا ان کے موبائل فون جو لوٹ میں لوٹے گئے ہیں بیبین دوسرے جلو میں جا کر بیشتے ہیں تا کی پولیس کو ان پر شک نہ ہو برامت واہنوں میں دو سکوٹی تھانا کوتوالی دیہاک ایٹا کے نام پر پنجی کرت کی گئی ہے لوٹ اور چوری کے ابھی یوگ سے ایک بائک تھانا کوتوالی نگر ایٹا سے ایک بائک تھانا دوسروں کی جانکاری ابھی حاصل کی جا رہی ہے خیر ان آروپیوں کو گرفتار کر بیا گیا ہے اور ان سے کئی سامان اور بائک برامت کی گئی ہے ان کی گرفتاری سے ایک بات ساپ ہے اپ رادی کتنا بھی شاتیر کیون ہو وہ قانون کے ہاتھ ہو نہیں بس سکتا ان ڈیوز کے لئے ایٹا سے ربی کانت شرمہ کی رپورٹ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے آپ کو بتانا ہے سمار میں کس طریقے سے یرائم کے کالی کہانی بونی جا رہی ہے کال پھر ملیں کچھ اور کالی کہانیوں کے ساتھ تب تک دیجئے اپنے دوست سورتر پاٹھی کو اجازت لیکن چلتے چلتے دوستو ایک گجارش ساؤ دھان رہے سورک چھت رہے اپنا اپنے پاریوار کا بہت خیال لگے کیونکہ اپرات کہیں بھی کسی کے ہاتھ ہو سکتا ہے نمسکر